موسیقی 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 کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہونا جس کا ایک مطلب تو بعض علماء اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی وہی جو غارہ ہرہ میں برصورت اکرا جبرائیل آئین لے کر آئے اور رمضان مغیر کا واقعہ ہے اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا پورا کا پورا لیلت القدر میں لوہ قرآن لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور لیلت القدر رمضان کے آخر شرکی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے نمبر تین ہے اسی ماہ مبارک میں لیلت القدر ہوتی ہے جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلت القدر خائرہ من الفی شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینے تیراسی سال چار مہینے بنتے ہیں عام طور پر انسانوں کے عمرے بھی اس سے کم ہوتے ہیں یعنی عمر بھی ان سے کم ہوتے ہیں لیکن اس عمد تر اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اسے بیرات القدر سے نواز دیتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے تیراسی سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عجر حاصل کر لیتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں جن کی یہاں پر عربی میں حدیثیں میں آپ اس کا ترجمہ بتا دیتی ہیں کہ انہوں نے بعد موتد علماء سے یہ بات سنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھلائی گئیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ عمد کی عمریں ان سے کم ہے اور اس وجہ سے وہ ان لوگوں سے عمل میں پیچھے رہ جائیں گی جن کو لمبی عمریں دی گئیں دی گئیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عزالہ اس طرح فرما دیا کہ عمد محمدیہ کے لیے لیلہ تر قدر عطا فرما دی گئی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے دیکھیں آپ کو کتنی اچھی حدیث معلوم ہوئے جس سے اگر آپ کو تیراسی سال کی عبادت چاہئے تو لیلہ تر قدر کو پالیں اور اس میں عبادت کریں نمبر چار جو اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرس کی اور روزہ رکھنا بھی نماز زکاة اور حج عمرے کی طرح ایک نہایت اہم عبادت ہے اور روزے کی فضیلیت متد حدیث سے ثابت ہے مطن ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان اور یہاں سے ایک اور روایت ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور بڑے بڑے شیطانوں کو جگڑا دیا جاتا ہے اب آپ یہاں پر گناہ کی بات آ جاتی ہے کہ شیطان تو جگڑے ہوئے لیکن ابھی یہ گناہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں ایک کرنے کی عادت بن جاتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت شیطان ہمیں برگڑا رہا ہے یا نہیں ہم وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک عادت بن جاتی ہے ایک سال سے ہم لت لگا کے بیٹھے ہیں ایک جھوٹ بولنے کی عادت ہے ہمیں ہم جھوٹ بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے جب رمضان آتا ہے بشت اس پر شیطان ہمیں نہیں برگڑا رہا ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں ایک عادت میں شمار ہو جائے تھا ہماری عادت بن جاتی ہے تو اسی طرح سے روزہ ایک ڈھالے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتے ہیں روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی ڈھالے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کی چہرے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے یعنی ستر سال کا جو دسٹینس کار کر دیتا ہے جو شخص روزہ رکھتا ہے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے ان کے علاوہ اس روزہ دار سے اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں نام ہوگے اس کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا جب تروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دی جائے گا اور اس کے بعد کوئی اس میں داخل نہ ہو پائے گا یعنی ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے مقصود کر دیا ہے جنتیوں کے لیے اور وہ لوگ ہیں روزہ دار روزہ اور قرآن قیامت کے دن روزہ قرآن قیامت کے دن بندے کی شفارش کرے گا ہے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور جن سفارش شاید پوری کرنے سے روک دیا تھا پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا میں اس رات کو اس وقت سونے سے روک دیا تھا پس اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ یہ دونوں اس کی سفارش کروائیں گے اور اسے قبول کی جائے گی یعنی روزہ اور قرآن پاک تب ہی رسول بک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ زیادہ تلاوت کی جائے راتوں کو ضائع نہ کیا جائے موبائل اور کریکٹر اور کمپیوٹر اور لوگوں سے گفتگو میں وقت کو ضائع نہ کیا جائے جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کی جائے تاکہ قرآن آخرت میں آپ کے لئے ڈھال بن سکے آدمی آدمائش آدمی کی آدمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں اس کے مال کے بارے میں اس کی پڑوسی کے سلسے میں ان آدمائشوں کا کفارہ نماز اور روزہ اور صدقہ ہے آدمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مذکورہ چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کو آدماتا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے اولایت کے آدمائش یہ ہے کہ انسان کے اس کی فطرتاً محبت کی وجہ سے غلط رویہ اور بخل یا وخیر سے استناف تو اکتیار نہیں کیا اس کی تعلیم و تربیت میں گوتا ہی تو نہیں کی مال کے آدمائش یا انسان میں کہ اس کے کمال میں ناجائز طریقہ تو اکتیار نہیں کرتا اس طرح سے اسے خرچ کرنے سے اسراف یا بخل سے تو کام نہیں لیتا یعنی جتنے بھی بچوں کے حق جو اس کے پر باپ پہ دیے گئے ہیں وہ اسے پورا کر رہا ہے یا نہیں پڑوسیوں کے لئے آرام اور دکھ کا سہارہ بن رہا ہے یا نہیں اس کے علاوہ اس نے جو رشتہ داروں کے ساتھ کیا وہ اس کے لئے پورا اترا ہے یا نہیں نماز اور روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کی کتائیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے اگر اس نے کوئی بھی کتائی کی یعنی رشتہ داروں میں کھر والوں میں بچوں میں تربیت میں کہیں بھی کتائی کی تو نماز قرآن اور جو ہے صدقہ اور اس کا روزہ جو اس کی ڈھال بن جاتا ہے اس کے علاوہ ان دی میں داروں کے دائیگی جو کتائی ہیں انسان سے ہو جاتی ہیں نماز ہوتا ہے صدقہ خیرات ان کا کفارہ بن جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ترجمہ کچھ کیوں ہے نیکیاں اور برائیوں کو دور کر دیتی ہے اس حدیث کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان نماز ہوتا صدقہ خیرات اور دیگر نیکیوں کا احتمام کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی کوتائیوں اور گناہوں کا کفارہ بنتی رہیں اسی طرح میں ایک اور بات کا اضافہ کرتی جاؤں گی کہ آپ پورے رمضان جتنا ہو سکے استقفار کی تذبیر بھی کریں کیونکہ استقفار بھی آپ کی جو ہے گناہوں سے ازالہ کی بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ روزہ دار کے لیے دو خوشیں ہیں جن سے وہ خوش ہوتے ہیں جبکہ وہ روزہ کھلتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے تو ملاقات نہیں کریں گے جس نے نیک عمل کیا ہوگا جس نے عبادات کیا ہوگا جس نے روزہ رکھوں گے انہی سے اللہ تعالیٰ خوش اور خورموں کے ملاقات کریں گے تو اس وجہ سے روزے دار کے لیے یہ بہت بڑی خوش خبری ہوتی ہے اور بلکہ ایک خوش قسمت ہی ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا سبحانہ اللہ تعالیٰ قسم ازاد کی جس کے ہاتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کے مو کی بدبو بھی اللہ کے ہاں کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ پسند کرتا ہے اس قسم کے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خوشبو پاکیزہ لگتی ہے اس کی بو کو کہتے ہیں یہ جو بو ہوتی ہے حلقہ یا خلوف اس بو کو کہتے ہیں جو مادے کے خالی ہونے پر روزے دار کے مار سے نکلتی ہے یہ بو عام خالات سے مختلف اور بدلی ہوئی ہوتی ہے نبی کریم نے حدیث کے کسی میں بیان فرمایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کچھ یوں ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا تو دیکھیں آپ اس طرح سے دیگر احادیث بھی بہت زیادہ ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات سے روزے کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا بہت اور بتانا چاہوں ہی ویسے تو ویڈیو لمبی ہو رہے ہیں لیکن بس اس بات کی آپ لوگوں قسمت ہی سمجھئے کہ یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں یہ قرآن کے ترجمہ اور حدیث حدیثوں کا حوالہ جو ہے وہ صحیح بخاری ابن ماجہ یعنی وہ کتابیں جو عالم دین پڑھا کرتے ہیں اور ہمیں دین بتاتے ہیں تو انہی سے لیے گئی یہ کچھ باتیں ہی جو میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں اور بتا رہی ہوں اس کے علاوہ کچھ یہاں پر تھوڑا سا بیان اور کروں گے پھر میں اپنی ویڈیو کا اقتطام کروں گے اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا گا اور آخری جو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا میں اس کو بتا کے میں ویڈیو کا اقتطام جل سے جل کروں گی دوسری جگہ پر یہ لکھا ہے کہ یعنی دیگر نیکیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذابط فرمایا ہے کہ نیکی کا صلاح کم از کم دس گناہ اور زیادہ زیادہ سات سو گناہ تک ملے گا لیکن روز اللہ تعالیٰ نے اس عام ذابطے اور قلعے سے محسنہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اس کی وہ ایسی خصوصی جدہ عطا فرمایا گا جس کا علم سے اسی کو ہے وہ عام ذابطوں سے حرکت خصوصی نوعیت کی ہوگی یہ تمام احادیت جو بیان ہوئی ہیں روزوں کی فضیعت عام ہیں یعنی ہر قسم کے روزیں ان کے زمن میں آ جاتے ہیں چاہے وہ رمضان کے فرضی روزیں ہیں یا رمضان کے علاوہ دیگر نفلی روزیں ہیں مذکورہ فضیلتیں ہر قسم کے روزے دار کے لئے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے صرف رمضان ہی کے فرضی روزیں نہیں رکھتے بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں ہر وقت نفلی روزوں کا بھی احتمام کرتے ہیں جیسا کہ نبی کا معمول مبارک تھا کہ آپ معمول کے مطابق ہر سنبار اور جمعیرات کو روزہ رکھتے ہیں ہر مہینے کے عیام میں تیرہ چودہ اور پندہ تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں اور مائی شعبان کے عیام کے اکثر روزہ کسرت جو ہے پتا چلا ہے کہ کسرت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے جب کبھی گھر میں کچھ کھانے کو نہ ملتا تو اس دن آپ روزہ رکھ لیتے ہیں اور اشورہ دس محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں بلکہ زندگی کے آخری سال آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں تو نوے محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ محض دس میں محرم کا روزہ رکھ رہے تھے یہودیوں سے مشابت نہ ہو اسے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ وقتاً بہت نفلی روزہ کا احتمام فرماتے رہتے تھے حتیٰ کہ بعض طفعہ سو منو سال بھی رکھ لیتے تھے یعنی بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزہ رکھتے تھے جسے آپ نے اپنی امت کو منع فرمایا ہے دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں آپ کہ وہ خود تو روزہ رکھتے تھے لیکن اپنی امت کو منع فرمایا منع کیوں فرمایا تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائیں کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہم سے الگ تھی ان کی جسامت ان کی ہر چیز ان کی صحت ہم سے الگ تھی اللہ تعالیٰ نے بہت نمازا ان کی انہی باتوں کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی دل زندگی جان ہر چیز جو ہے ہر چیز جو انہوں نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر انسار کر دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی جسم میں ان کی طاقت میں اضافہ فرمایا ان کی دماغ میں اضافہ فرمایا اور ان سے بے پناہ محبت فرمایا کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے محبت میں کمی نہیں کی تو ہمارے اللہ پر بہت ہی مہربان رہن فرمانے والے ہیں جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم جب بھی ان سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بدلہ جو ہے ڈبل ہی نبتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ڈبل جو ہے اگر آپ کو اس کا صلاح چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں جب ہی آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اس کا صلاح آپ کو ویسا ہی ملے گا بلکہ اس سے زیادہ ہی ملے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے زمان امزان کے حوالے سے آگائی کریں انشاءاللہ تلہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی پرانو دن چینل کو اجازت دیجئے السلام علیکم برحمت اللہ